اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب آج ہم چلیں گے بالاکورٹ ڈسٹرکٹ منصحرہ پاکستان بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہے وہاں میں آپ کو دریائے کنہار کے خوبصورت مناظر دکھاؤں گا اس کے علاوہ کچھ تاریخی مقامات بھی دیکھیں گے میرے ساتھ رہیے ویڈیو کے اینڈ تک لنچ ہم نے میاں جی برہان سے کیا ان کا کھانا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کبھی یہاں سے گزر ہو تو آپ بھی ضرور دریائے کریں خاص طور پر ان کے چنے اور نان بہت ہی مزیدار ہیں دریائے کنہار کاغان سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً ایک سو تین میل کے بعد دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے اس کا فلو بہت ہی پاورفل ہے مناظر بہت دلکش ہیں اور کیمپنگ کے لیے بہت ہی سوٹیبل سائٹ ہے موسیقی نائٹ سٹے ہم نے دریائے کنہار کی بلکل ایڈجیسنٹ المائدہ ہوتیل اینڈ ریسٹورنٹ میں کیا آف سیزن ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ہی ایکنومیکل اونلی سکسٹین ہنڈر روپیز میں بائی سیٹر روم مل گیا یہاں سے دریائے کا منظر بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے رات کو دریائے کا شور بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے اور رات میں بارش بھی ہو گئی جس سے کچھ تھنڈ میں اضافہ ہو گیا ابھی ہم جائیں گے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر بالاکورٹ کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے بیٹل آف بالاکورٹ کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا سید احمد بریلوی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں کے درمیان سکھت مئی ایٹین تھرٹی ون کو بالاکورٹ کے مقام پر لڑی گئی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پشتون قبائل کی معمولی نفری کے ساتھ مل کر سکھوں کی افواج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور شہادت پائی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی انہی کی افواج کا حصہ تھے شاہ اسماعیل شہید بری صغیر کے ایک بڑے علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید بھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کافلے کا حصہ تھے اور انہی کے ہمراہ مارکہ بالاکورٹ میں شہادت پائی اب ہم جا رہے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف ان کا مزار شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار سے ڈیٹھ کلومیٹر دریائے کنہار کی طرف واقع ہے دریائے کنہار کے بلکل ساتھ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر ایک مسجد ہے اور اس کے بلکل واکنگ ڈسٹنس سے ساتھ ان کا مزار ہے یہ دیکھیں جی بالا کوٹ شہر کا پرفضہ منظر صبح کا ناشتہ اس ہوتل سے کیا لیکن تجربہ کچھ اچھا نہیں نہا جی بس بالا کوٹ سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے گڑی حبیب اللہ مزفر آباد اور مری کے راستے اسلام آباد کی طرف فرما دوائے ہیں گڑی حبیب اللہ سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر مزفر آباد کی جانے پترن ڈیم بھی آتا ہے جس کی کپیسٹی 150 میگا وارٹ ہے تو فیورز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ابھی کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں